گندم کی ترسیل پر سندھ اور پنجاب میں تنازہ پیدا ہو گیا معاہدے اور طریقہ اکار کے باوجود محکمہ قرآکھ سندھ کے ڈسٹرک پوڈ کنٹرولرز نے اپنے ہی سیکریٹری پوڈ سندھ کے تحریری احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا سرکاری پرمیٹ رکھنے والی پنجاب جانے والی گندم سے بھری گاڑیاں روکنا شروع کر دی گندم کی بین السبائی ترسیل کے معاملے پر سندھ اور پنجاب میں تنازہ پیدا ہو گیا سیول اور اسکری حکام کے ذریعے تیہ پانے والے معاہدے اور طریقہ اکار کے باوجود محکمہ قرآکھ سندھ کے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولرز نے اپنے ہی سیکریٹری فوڈ سندھ کے تحریری احکامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے سرکاری پرمیٹ رکھنے والی پنجاب جانے والی گندم سے بھری گاڑیاں روکنا شروع کر دی تاجروں نے الزام آیت کیا ہے کہ بغیر پرمیٹ والی گاڑیوں کو سندھ فوڈ کی جانب سے پنجاب کی سرحد کنارے بنائی گئی چار چیک پوسٹوں پر مبینہ طور پر فی گاڑی ایک لاکھ بیس ہزار روپے رشوت وصول کر کے گندم لے جانے دی جا رہی ہے واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے آٹا بہران خدشات کے پیچے نظر ہفتہ قبل سندھ بھر سے دس ہزار ٹن گندم کی درخواست کی تھی ایسو پیس بھی بن گئے تھے موسیقی